دوستو اس ویڈیو میں آپ لوگ دیکھنے والے ہو کہ کس طرح سے میں نے بیٹا فیس کا بیڈنگ کیا ہے اور بیٹا فیس کا جو میل ہے وہ کیوں اپنے انڈوں کو کھا لیتا ہے اور کسی کسی لوگوں کا یہ پابلم ہوتا ہے کہ میل جو ہے وہ فیمل کے اٹک کر دیتا ہے یا پھر فیمل جو ہے وہ میل کے اوپر اٹک کر دیتا ہے کبھی قبر ہوتا ہے کہ فیمل جو ہے وہ انڈے ہی نہیں دیتا ہے میل کے ساتھ چھوڑنے کے بعد تو کیوں یہ ہوتا ہے سب کچھ میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ لوگ ویڈیو کو شروع سے لے کے آخر تک دیکھنا تو آپ کو ہی فائدہ ہے تو بینہ دیری کے چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو دوستو بیٹا فیس کا بیڈنگ کا ویڈیو آ چکا ہے چلیے شروع کرتے ہیں بینہ کسی دیری کے بیٹا فیس بیڈنگ کا ویڈیو تو بیٹا فیس بیڈنگ کے لیے سب سے پہلے آپ کو تین سے پانچ دن پرانا پانی چاہیے پانی کو آپ لوگ ایسے آئرون کا ایک لیئر جمیں گا پانی کے اوپر ٹھیک ہے تو پانی کے اوپر سے آئرون کا لیئر کو ہاتھ سے ہی اٹھا دینا ہے دیکھ سکتے ہو میں آپ کو کر کے دکھا رہا ہوں تو بیڈیو میں کوئی بھی دیری نہیں ہوگا آپ کو فٹا فٹ میں دکھاؤں گا کہ کس طرح سے میں بیڈنگ کرتا ہوں میں یہی بیڈیو نہیں آپ کو میں دس بیڈیو بنا کے دکھاؤں گا کہ کس طرح سے بیٹا فیس کا بیڈنگ کیا جاتا ہے کیونکہ بیٹا فیس ایک ایسا مچ لی ہے یہ جسے دس پندہ طریقوں سے بیڈنگ کیا جا سکتے چاہیے آپ چھوٹے جگہ میں کرو بڑے جگہ میں کرو تو سب ہی جگہ پہ بیڈیو ہوتا ہے گہرہ پانی دو یا پھر کم پانی دو سب کچھ پانی میں آپ لوگ بیڈنگ کر سکتے ہو تو آپ لوگوں کو میں دھیرے دھیرے سمجھاتے جاتا ہوں مین بات آپ کو تین سے پانچ دن پرانا پانی چاہیے اور آئرون کا جو لیار جمتا ہے اوپر آپ کو پہلے وہ ہاتھ سے اٹھا کے فیک دینا ہے اور ابھی دیکھ سکتے ہو میں پانی کو دھیرے دھیرے ہلا دے رہا ہوں کیونکہ آئرون کا جو لیار اوپر جمتا تھا وہ سب کچھ پانی کے نیچے بیٹھ جائے یہ میں کر رہا ہوں اس لیے آپ لوگوں کو بھی ایسے ہی کرنا ہے دو سے تین دن اگر آپ پانی کو رکھ دو گیا ایسے ہی تو اس کے اوپر آئرون کا ایک لیار جم جائے گا اس کے بعد اس لیار کو آپ کو فیک دینا ہے آپ نے ہاتھ سے اٹھا کے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہو اس کے بعد میں نے یہ جو آرمنلی ہوتا ہے یعنی کہ بادام کا پتہ بھو بھی کو کر رکھاتے ہیں اس والٹی میں اور یہاں پہ گجرو پلانٹ ہے بھو میں لیا ہوں کیونکہ میل جب فیمیل کو اٹک کرے گا اس پلانٹ کے اوپر ہی فیمیل جا کے چھپے گا اور فیمیل کو کوئی لوسن نہیں ہوگا تو دیکھ سکتے ہو دوستو یہ جو پانی ہے بھو میں اس پانی میں ڈال رہا ہوں کیونکہ دونوں پانی آچھے سے مکس ہوگا تو بچوں کو جو ہوگا بیٹا فیس کا اس میں کوئی فنگز وغیرہ نہیں لگے گا آنڈوں میں کوئی فنگز وغیرہ نہیں لگے گا اور میل جو ہے وہ اچھے سے آنڈوں کی رکھوالی کر پائے گا کیونکہ میل کے سرین میں بھی اگر فیمیل کوئی اٹک وغیرہ کرتا ہے تو وہ گھاو جو ہے وہ جلدی جلدی recover ہوگا تو میل کو اتنی زیادہ تکلیف نہیں ہوگا تو دیکھ سکتے ہو دوستو میں نے یہ جو پلانٹ ہے وہ دھیرے دھیرے چاروں طرف سے دے رہا ہوں آپ جب بھی کسی بھی مشلی کا بیڈنگ کروائی ہے تو دھیان رکھنے کی پلانٹنگ آپ کو جروری ہے پلانٹنگ آپ کروگے تو مشلی کا جو نیچریال فیل ہوگا مشلی کو آئے گا اور مشلی جلدی سے جلدی بیٹ کرے گا اور اب دیکھ سکتے ہوگا میں جو پلانٹ وغیرہ دیا تھا وہ آج جسے میں چاروں طرف سپارٹ کر رہا ہوں اور ایک تھارمکل کا پیس جو ہے وہ میں ایک سائٹ جسằng پہ دے رہا ہوں کیوں کہ وہاں پر مچھلی جو ہے وہ بابل نےسٹ بنائے گا آپ کو جو پتہ ہی ہے کہ بیٹا فیس جو بابل بناتا ہے وہ ڈے دینے کے لیے بناتا ہے میں نے لی میل بےٹا فیس بناتا ہے کبھی کہے کو desafور فیمیل بھی بناتا ہے مگر فیمیل بے ہی بہت ریار بناتا ہے تیکے میں نے لی میل بیٹا فیس بناتا ہے بابلنسٹ اور فیمیل جو ہے وہ اس میں جا کے انڈے دیتا ہے تو دوستوں میں ایک سٹیک سے اس تھارموکول کے پیس کو ایک طرف پورا سٹیک کر دے رہا ہوں تاکہ یہ تھارموکول کا پیس جو ہے ادھر ادھر نہ جائے اور یہ جو پلانٹ وغیرہ ہے وہ میں سب ہی ایک طرف لا رہا ہوں اور وہ پلانٹ کو میں مارویل سٹون کے کچھ پیسے سے میں نیچے سٹیک کر دوں گا آپ لوگ دیکھئے ویڈیو کا آگے آپ لوگ دیکھتے رہے آپ کو پورا سمجھ میں آ جائے گا کی کیا میں کر رہا ہوں اور میں ایک اور سٹیک دے رہا ہوں تاکہ پلانٹ وغیرہ جو ہے وہ ادھر نہ چلے جائے کیونکہ تھوڑا سا فری جگہ بھی رکھنا چاہیے تاکہ مچھلی جو ہے وہ بھاگ دور کر سکے کیونکہ بیڈنگ کے ٹائم پہ آپ لوگ دیکھے ہوگے جس لوگوں نے پہلے بیٹ کیا ہے کیونکہ میل جو ہے وہ فیمل ویٹا فیس کو بہت زیادہ چیز کرتا ہے اسے بھاگ آتا ہے اور اس کے اوپر ایڈک بھی کرتا ہے تو اسی لئے ہم بہت سارا پلانٹنگ کریں گے یعنی کی بہت سارا کھرواتوار جو ہے وہ اس میں ڈال دیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہو ہمارا دلہ دلہ جو ہے وہ آ چکا ہے یہ والا میل ہے یہ وائٹ کراون ٹیل ہے اور ایک ریٹ مون ٹیل کے ساتھ میں اس کا بیڈنگ کروا رہا ہوں کیونکہ ہمارا کو ایکسپریمنٹ کرنا ہے بھائی انگلیز ریگ دینا دوستو ہم کو ایکسپریمنٹ کرنا ہے کی مون ٹیل کے ساتھ کراون ٹیل کا بیٹ کر کے کون سا مچلی بنے تو دیکھ سکتے ہو فیمیل جو ہے وہ لوڈ ہے اب لوگوں کو کیسے پتا چلے گا کہ فیمیل ریڈی ہے اب لوگ فیمیل کے پیٹ میں دیکھنا ایک وائٹ سا سپورٹ آ جائے گا اور فیمیل جو ہے وہ سر کے طرف سوئیم کرے گا تھوڑا سر کو جھوکا کے سامنے طرف سوئیم کرے گا تو اس طرف سے آپ سمجھ جاؤ گے کہ وہ فیمیل جو ہے وہ بیڈنگ کے لیے ریڈی ہے اور جو میل بابالنیسٹ بنا رہا ہے بہت زیادہ چاروں طرف بھاگ دور کر رہا ہے تو سمجھ جانا وہ میل بیڈنگ کے لیے ریڈی ہے آپ لوگ کبھی بھی ساپ پہ جاؤ تو یہ دیکھنا کہ کس میل نے بابالنیسٹ بنایا ہے اسی میل کو خرید کے لانا ٹھیک ہے اور ایک چیز دیکھنا کہ وہ میل ایکٹیو ہے کی نہیں مطلب ادھر ادھر بھاگ دور کر رہا ہے کی نہیں تو اسی میل کو خرید کے لانا اور کوشش کرنا کہ تھوڑا چھوٹا سا میل خریدنا ٹھیک ہے مینیمم چھے سے آٹھ مہین کی میل اچھا ہوتا ہے بیڈنگ کے لیے اور فیمیل کا عمر بھی چھے سے آٹھ مہین ہوگا تو اچھا ہوگا اور ایک سائز کا بھی میٹر ہوتا ہے کی میل جو ہے وہ فیمیل سے تھوڑا بڑا ہوگا تو اچھا سے بیٹ کر پائے گا کیونکہ فیمیل آگا تھوڑا بڑا ہوگا نا تو میل کو اوپر اٹھا کر کے میل کو ہی مار دے گا تو سمجھ سکتے ہو یہ جھگڑا بگڑا نہ ہو تو اس لیے سائز بھی تھوڑا میٹر کرتا ہے یہ دیکھ سکتے ہو یہ کراؤنڈل کا میل ہے میں اسے چھوڑ رہا ہوں اور سٹون دیکھیں میں نے سبھی جو پلانٹیں وہ نیچے سٹیک کر دیا ہے میں نے پہلے ہی آپ کو ویڈیو میں بتا جاتا تو ابھی فیمیل کو چھوڑنے کی باڑی ہے دیکھ سکتے ہو دوستو فیمیل بھی بوٹل میں تھا اور ہاں دوستو میں نے یہ بوٹل وغیرہ سب اچھے سے رکھتا ہوں صرف مچلی دی ایک مہینہ دیر مہینہ ہی اس بوٹل میں رہتا ہے آپ لوگ یہ مت سمجھ نہ کی مچلی کا پورا زندگ میں اسی میں رکھتا ہوں میں بڑا جگہ میں رکھتا ہوں ٹھیک ہے کوئی کومیٹ میں ہیڈ وغیرہ مت فیلانا دیکھ سکتے ہو دوستو فیمیل کا پیٹ پورا سپے تھے یعنی کہ اس پیٹ میں انڈہ ہے ٹھیک ہے دیکھ لو دوستو ابھی میں چھوڑ دیا ہوں اور ان دونوں کا جو ایگریشن ہے وہ آپ لوگ دیکھیں ان دونوں کا جو ایگریشن ہے وہ دیکھیں کیونکہ ایسے میل فیمیل کو ترانت چھوڑ دینا بہت بیبا کوفی والا کام ہے میں صرف آپ کو چھوڑ کے دکھا رہا ہوں کیایسا ہوتا ہے ایک دوسرے کو دیکھ کے یہ مجھلک ایسا کرتا ہے آپ کو کیا کرنا ہے کی میل اور فیمیل کو کوشی دنوں تک ایک دوسرے کے ساتھ ایسے رکھنا ہے کی میل بھی فیمیل کو دیکھ پائے اور فیمیل بھی میل کو دیکھ پائے تو ان دونوں کے بیچ دھیرے دھیرے ایک دوستی جائیسا ریلیشن آنے شروع ہو جائے گا تو آپ جب چھوڑو گے ایک ساتھ تو میل اور فیمیل کے بیچ فائد نہیں ہوگا تو آپ لوگ یہ کس طرح سے کرو گے تو ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے آپ وہ چیز کر سکتے ہو اور ویڈیو کے آگے ایک بہت خطانک ساتھ ٹوشٹ بھی آنے والا ہے تو دیکھتے رہیے تو اس تو ویڈیو کو آپ لوگ آگے ٹھیک ہے تو میں دیکھ سکتے ہو تھاموکول کا پیس اٹھا کے آپ لوگ کو دیکھا رہا ہوں کی میل فیمیل کے اوپر کیسے ایٹنسن لیتا ہے اور کیا کرتا ہے تو آپ لوگ دیکھتے رہیے ابھی میں تھوڑا چوب ہو جاتا ہوں میرے کو ساس بھی لے نا ہے بھائی دیکھیں دوستو یہ جو فیمیل ہے میل کے اوپر کیسے اگریشن دیکھا رہا ہے میل جو ہے وہ فیمیل کو اوپر اگریشن دیکھا رہا ہے مگر ایدھر دیکھ سکتے ہو فیمیل جو ہے وہ میل کے اوپر اُلٹے اگریشن دیکھا رہا ہے تو میں نے کیا کیا تھا کہ یہ جو وائیڈ والا کراؤنٹل ہے اسے میں نے چینج کر دیا تھا ٹھیک ہے کیونکہ یہ جو وائیڈ کاراؤنٹل ہے وہ آپ لوگ دیکھے ہی تھے کہ فیمیل سے چھوٹا ہے اسی لیے میں نے آپ کو دیکھایا اور میں نے بات آیا بھی کہ میل کو ہمیشہ فیمیل سے بڑا رکھیے جب بھی آپ بیٹ کریے تو میل ہمیشہ فیمیل سے بڑا ہونا ہی چاہیے اسی لیے میں نے میل کو جو ہے وہ چینج کر دیا تاکہ وہ بڑا فیمیل میل کو نہ مار دے تو میں نے جو ریڈ والا میل ڈالا تھا وہ میل آپ کو دکھا دیتا ہوں اور میں یہ خرید کر لیا تھا گالپ سٹیٹ سے گالپ سٹیٹ آنے کی آپ کو اس کا بھی ویڈیو آئے گا گالپ سٹیٹ سے میں کہاں سے خرید آتا آپ لوگ دیکھ سکتے ہو جب میں نے خریدنے گیا تھا تو یہ والا میل آکھوڑیا میں تھا تو یہ اس میل کے ساتھ ہم نے اس فیمیل کا بیڈنگ بیٹھایا یہ فیمیل جو ہے وہ پہلے والا ہی فیمیل جو ویڈیو میں آپ لوگ آگے دیکھیں مگر وائٹ جو کراؤن ٹیل تھا اس کو میں نے بس چینج کر دیا کیونکہ آپ کو دیکھانا تھا کہ جو چھوٹا مل ہے وہ فیمیل سے مار کھاتا ہے ہمیں سا تو اس لئے میں نے چینج کر دیا تو دوستو آپ لوگ دیکھ سکتے ہو میں نے چینج کرنے کے بعد کیا کیا دیکھ سکتے ہو دوستو ایک دن کے بعد مل جو ہے وہ بابلنسٹ منا چکا ہے اور فیمیل کو میں ریلیز کر دیا تھا فیمیل جو ہے وہ انڈے دے چکا ہے بابلنسٹ میں اور میں بیڈنگ کا ویڈیو اس لئے نہیں بنایا کیونکہ بیڈنگ کا ویڈیو میں بناتا تو یہ میل جو ہے وہ ڈر کے واجے سے فیمیل کو بھی مار سکتا تھا یا پھر انڈوں کو بھی کھا سکتا تھا اس لئے میں نے ویڈیو جو ہے وہ سوٹ نہیں کیا آپ لوگوں کو بھی ایسا ہی کرنا ہے دیکھ سکتے ہو دوستو میں ہمیسا ایک ڈھککن دے کے رکھتا ہوں تو آپ لوگوں کو بھی ایسا ہی کرنا ہے کہ ہمیسا ڈھککن دے کے رکھنا ہے مشلی کبھی بھی نہ ڈرے اب لوگ دیکھ لوگ کتنا زیادہ انڈے جو ہے وہ فیمیل نے دیا ہوا ہے اب لوگ دیکھ سکتے ہو بہت سارا انڈے ہیں اس میں قریب 400 سے اوپر انڈا فیمیل جو ہے وہ دیا ہے اور فیمیل جب انڈا دے جاتا ہے اس کے بعد فیمیل جو ہے دیکھ سکتے ہو وہ ایک سائیڈ میں رہی دیتا ہے انڈوں کے پاس آتا ہی نہیں ہے کیونکہ میل کو سمجھ میں آ جاتا ہے اس کے پیٹ جو ہے وہ کھالی ہو چکا ہے اسی لیے جو میل ہوئے وہ فیمیل کو انڈوں کے پاس آنے ہی نہیں دیتا ہے تو آپ کو سمجھ جانا ہے کہ اس فیمیل نے انڈے دے دیا ہے اور فیمیل کو تب وہاں سے اٹھا لینا ہے زیادہ سے زیادہ دو گھنٹوں سے لے کے چھے گھنٹے کے بیچ بیٹا فیس کا جو انڈہ ہے وہ دے دیتا ہے فیمیل اور آپ لوگوں کو میں ایک چیز بات آجتا ہوں منیمام آپ لوگ دیکھے کیونکہ صوبہ آٹھ بجے سے لے کے دو پہر کے دو بجے تک یہ لوگ انڈے دیتا ہے صوبہ آٹھ بجے سے لے کے سورو کرتا ہے انڈے دینا دو پہر دو بجے تک یہ انڈے دیتا ہے تو آپ لوگوں کو دو بجے تک آپ کو انڈے اگر دیا ہو جاتا ہے فیمیل اگر یہ کونے میں ہے تو آپ لوگوں کو فیمل کو اٹھا لینا ہے اور آپ لوگ دیکھو گے دو دن یعنی کی 48 ہار کے بعد بیٹا فیس کا جو انڈے ہے وہ سوی ہیچ ہو جائے گا ٹھیک ہے ایک دن کے بعد یعنی کی 24 گھنٹے کے بعد وہ انڈے جو ہے وہ ہیچ ہونا سروح ہو جاتا ہے مگر جو سوی انڈہ ہے وہ 48 ہار کے بعد پوری طرح سے ہیچ ہو جاتا ہے تو تب ہی بھی آپ کو میل کو رکھ دینا ہے ٹھیک ہے انڈوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ آپ کو رکھ دینا ہے کیونکہ بیٹا فیس کا فرائز جو ہے وہ تب فریلی سویم نہیں کر پاتا ہے وہ ادھر ادھر گھومتا رہتا ہے اگر فرائز نیچے سے اوپر نہیں یا پائے گا تو وہ نیچے مر سکتا ہے تو آپ لوگوں کو میل کو اٹھانا نہیں ہے اور پورا جو بیڈنگ کا پروسس ہے اس میں آپ کو ایک چیز کرنا ہے کہ میل کو کبھی ڈیسٹرب نہیں کرنا ہے اگر میل کو تھوڑا سا بھی ڈر لگ گیا یا پھر وہ تھوڑا سا بھی سٹریس میں چلا گیا تو وہ سبھی انڈوں کو کھا لائے گا یا پھر جو بچے ہیں وہ اگر انڈوں سے نکل چکا ہے تو وہ سبھی بچوں کو بھی کھا سکتا ہے تو آپ لوگ ایسے جگہ پہ بیڈنگ کرنا کی جہاں پر لوگوں کا زیادہ آنا جانا نہیں ہے کیونکہ لوگ آئے گا جائے گا تو اس کے پیاروں کا جو حل چلے وہ مچھلی کو ڈیسٹرب کر سکتا ہے تو آپ لوگ کوشش کرنے ایک سونسان جگہ گھر کے ایک کونے میں یا پھر چھت کے ایک کونے میں آپ لوگ بیڈنگ کا جو سیٹا پہ پورا بیٹھائی ہے تاکہ مچھلی کو تھوڑا بھی سٹریس میں نہ آئے تو دوستو اس کا جو فرائی ہے یہ دیکھ سکتا ہے یہ دو مائنے کا فرائی ہو چکا ہے کیا ہیسا فرائی نکلا ہے کیا ہیسا کچھ ہوا ہے وہ سبھی آپ کو میں اگلے ویڈیو میں دکھاؤں گا کچھ ویڈیو آپ بھی آنے والا ہے اس کے فرائی کو کیسا میں نے بڑھا کیا اس کا بھی ویڈیو آنے والا ہے تو وہ سبھی ویڈیو اگر آپ کو دیکھنا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لینا اور صرف یہی ویڈنگ کا ویڈیو نہیں آپ کو میں پانچ سے دس ویڈیو دوں گا کیسے بیٹھائی اس کو بیٹھ کر سکتے ہو کیونکہ بیٹھائی سے کیسا مچ لیے ہم اپنے سوبیدہ کے مطابق سبھی طرح سے بیڈنگ کر سکتے چاہے ہم بارا جگہ میں بیڈنگ کریں چھوٹے جگہ میں بیڈنگ کریں یا پھر گہرا پانی دے کے یا پھر تھوڑا سا پانی دے کے سبھی بیڈنگ کر سکتے اور سبھی بیڈنگ کا کچھ فائد ہے اور لکثان ہوتا ہے تو سب کچھ میں آپ کو اگلے ویڈیو میں بتاؤں گا تو اس ویڈیو میں فیلہ لیل رہی چلیے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں بائی بائی